چیرمن پی ٹی آئی امران خان نے 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا کہتے ہیں صرف پی ٹی آئی ورکرز کو نہیں پوری قوم کو دعوت دے رہا ہوں کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کریں گے ہر شعبے کے لوگ لانگ مارچ میں بھرپور شرکت کریں لانگ مارچ میں افراد تفریح پھیلانے کی کوشش پر امران خان کو گرفتار کریں گے وفاقی وزیر داخلہ رانا صنع اللہ کی بہاول پر میں میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت اپنی آئینی مدد پوری کرے گی شیری مزاری نے جالی طریقے سے زمین اپنے نام کرائی آئی ایم ایف سے غلط معاہدوں کے باعث مشکلات پیدا ہوئیں رانا صنع اللہ کا 28 مئیوں میں تکبیر کے موقع پر جلسہ کرنے کا اعلان وزیر علیہ حمزہ شعباز کی زیر صدارت نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی مساورت حمزہ شعباز کہتے ہیں کھیل تماز سے ہمارا راستہ نہیں روک سکتے سپیکر کا کردار عمران نیازی کے ذاتی ملازم جیسا بن گیا ہے عوام ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر ووٹ دیں گے سپیکر پنجاب استعملی شہدی پرویز الہی کی زیر صدارت اتحادیوں کا اکٹھ سپیکر پر اعتماد کی قرارداد منظور پرویز الہی کہتے ہیں پنجاب میں کسی کی حکومت نہیں ہمارے ایم پی ایس کے حوصلے بلند باپ بیٹی کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے لوٹے کیفرے کردار تک پہنچ گئے صرف ایک ڈھکا دیں گے اور یہ فارغ ہو جائیں گے خانے وال سے نون لیگ کے منحرف رکن پنجاب استعملی فیصل نیازی مصطافی ہو کر استیفہ سپیکر پنجاب استعملی کو دیا فیصل نیازی پی پی دو سو نو خانے وال سے نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے فیصل نیازی نے سپیکر پنجاب استعملی شہدی پرویز اللہی کی حمایت کا اعلان کر دیا امران خان کا ملتان میں مریم نواز کے بارے نازے والفاظ کا استعمال پی ٹی آئی رہنمان عدیم قریشی اپنے لیڈر کے خلاف میدان میں آگئے بولے مریم نواز کا احترام کرتے ہیں وہ خاتون ہونے کے ساتھ سیاسی لیڈر بھی ہیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیئے تھی جو ہو گئیں امران خان کے بیان پر مریم کو کم ان کے بھائیوں کو زیادہ غصہ آیا چیرمن تحریک انصاف کے مریم نواز کے بارے میں نازے بات جملے لیگی رہنماؤں کی امران خان پر شدید تنقید سید وعبشان نے کہا ریاست مدینہ کی سوچ لے کر چلنے والوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی امران خان سے اس گری ہوئی بات کی امید نہیں تھی یہ الفاظ ان کے اندر کی سوچ ہے سورج اور بجلی کی آری جنوبی پنجاب کے بادسیوں پر پڑھنے لگی بھاری ملتان میں ہر گھنٹے کے بعد بجلی کی غیر علانیاں بندش جاری رحیم یارحان میں شدید گرمی کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی مقامی لوگ مہنگی بجلی کے لیے بھی تسکے لوڈ شیڈنگ کا دورانی آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا ترجمان میپکو کے مطابق شہری علاقوں میں ترکیاتی کاموں کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گرمی کی شدت میں کمیاتے ہی شہر اولیہ کے بادسیوں نے لیا سفقہ سانس درجہ حرارت 48 ڈگری سے کم ہو کر 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا احمد پرسرکیہ میں گرمی کا پارا ہائی رہا درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا